محبت کا جنوب باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرز باقی نہیں ہے نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو وہ باقی نہیں ہے باقی نہیں ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائک کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر ملہا سلام زائی فرمائن ملتہب لے بیڈیو میں خدا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه نستغفر ونؤمن به ونتبکد عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هدی له ونشہد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان سیدنا ونبينا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا وامامنا ومولانا محمدنا عبده ورسوله صلی اللہ علیه وعلا آلہ وصحبه وبرک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنکم تتقون صدق الله مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیه واسلم قال الله تعالی الصوم لي وانا اجزی به او كما قاد عنیه صلاة وسلام سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم وبحمده يستغفر الله صلی اللہ علیه وعلا سیدنا محمد صلی اللہ علیه واسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم آئے جہاں میں بن کے وہ سردار انبیاء آئے جہاں میں بن کے وہ سردار انبیاء لازم ہوئی سبوں پہ لازم ہوئی سبوں پہ اطاعت رسول کی لازم ہوئی سبوں پہ باطل ہر ایک دور میں ہوگا زلیل و خات باطل ہر ایک دور میں باطل ہر ایک دور میں باطل ہر ایک دور میں ہوگا زلیل و خات قائم صدا رہے گی قائم صدا رہے گی شریعت رسول کی قائم صدا رہے گی بہت جلدی آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے آپ کا حوصلہ جوان ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ساتھ دینا ہے دعا تک آپ کا جلسہ پہنچ جائے گا بلکل آپ نے جلسے کو نکال دیا ہے ایک دھکے میں انشاءاللہ کٹھیار پہنچ جائے گا آپ کا جلسہ ساتھ دیں گے ہاتھ رہ دیئے انشاءاللہ بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے ہاتھ رہی انشاءاللہ سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے ہاتھ رہی انشاءاللہ پانی پی کر کے روزہ رکھیں گے ہاتھ رہی انشاءاللہ دھیان دیجئے گا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لئے جا رہا ہوں جو جس حال میں اسی حال میں سنتے رہیے جلسہ آپ کا تیزی کے ساتھ نکل جائے گا آپ محبت سے سن رہے ہیں تلف سے سن رہے ہیں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت طبول فرمائے نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں میرا پہلا سوال ہے نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں یہ میرا پہلا سوال ہے بلکل کان ادھر رکھئے آپ کا جلسہ نکام ہو جائے گا آپ بلکل دھیان سے سنیے جتنا سناٹے میں آپ سنیں گے اتنا آپ کامیاب ہوں گے اللہ ہمیں بھی کامیاب کرے آپ کو بھی کامیاب کرے نماز ہم کس لئے پڑھتے ہیں روزہ ہم کس لئے رکھتے ہیں یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے روزے پر نماز سے زیادہ ثواب ملتا ہے کیوں ملتا ہے نماز میں کم ثواب ملتا ہے روزے پر زیادہ ملتا ہے زیادہ ثواب روزہ رکھنے پر کیوں ملتا ہے نماز سے زیادہ ثواب روزے پر کیوں ملتا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے روزہ رکھتے ہیں کیا فائدہ ہوگا دنیا کا فائدہ کیا ہے دین کا فائدہ کیا ہے روزہ رکھنے پر دنیا کا فائدہ دین کا فائدہ کیا ہے یہ میرا تیسرا سوال ہے آخری سوال آپ سے کرنے کے لئے جا رہا ہوں آخری سوال شبہ قدر کو اللہ نے چھپا دیا کیوں چھپایا شبہ برات کو بتا دیا اور شبہ قدر کو چھپا دیا شبہ بدار شابان میں اسے بتا دیا کہ پندرہ شابان کی رات ہے لیکن شبہ قدر کو اللہ نے چھپا دیا متین کر کے نہیں بتایا کہ کون سی رات ہے یہ راز کیا ہے آپ لوگ مکمل سننے کے لئے تیار ہیں دونوں ہاتھ رہی انشاءاللہ مرنے کے بعد عمل کریں گے ہاتھ رہی انشاءاللہ مرنے کے بعد عمل کریں گے ہاتھ رہی انشاءاللہ دھیان دیجئے گا خیر الحمدللہ آپ لوگ سننے ہیں دل و دماغ سے مکمل تیار ہیں ایک صاحب کوئی حسیار آدمی یہاں بیٹھ جائی اٹھنی چونی کے بگل میں بیٹھ جائی یہ لوگ تھوڑا سا جلسہ کو آپ کے خراب کر سکتے ہیں دھیان دیجئے گا نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں اللہ کے خوف میں پڑھتے ہیں اللہ کے خوف میں ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ پھر کس لئے رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں روزہ رکھتے ہیں دوسرا سوال آپ سے تھا کہ روزہ پر زیادہ سواب ملتا ہے نماز پر کم ملتا ہے نماز پر کم روزہ پر زیادہ دو وجہ سے روزہ میں گریہ کاری نہیں ہوتی دیکھلاوہ نہیں ہوتا اس لئے سواب زیادہ ملتا ہے نماز پڑھنے پر کم محنت ہے روزہ رکھنے پر صبح سے لے کر کہ شام تک محنت مشقت ہے اس لئے زیادہ سواب ملتا ہے روزہ سے فائدہ کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں لائن بلائن بتا رہا ہوں روزہ میں پہلا فائدہ صحت اچھی ہو جاتی ہے دوسرا فائدہ دل کو سکون ملتا ہے تیسرا فائدہ یہ دل پاک صاف ہو جاتا ہے تیسرا فائدہ یہ دل اللہ تک جلدی پہنچ جاتا ہے چوتھا فائدہ انسان کے دل میں عدب اور اخلاق پیدا ہوتا ہے دوسرے کے لئے جھکتا ہے سر اٹھاتا نہیں ہے سر جھکاتا عدب کرتا ہے اور خوبصورت فائدہ اس کا دیکھئے نفس ٹوڑ جاتا ہے اور گناہ کرنے والے آزاز سست ہو جاتے ہیں انشاءاللہ جم کر کے روزہ رکھنا ہے ہاتھ رہیے انشاءاللہ بس آخری سوال آپ سے تھا کہ شبے قدر کو اللہ نے کیوں چھپا دیا دو وجہ سے چھپا دیا اگر شبے قدر کو اللہ ظاہر کر دیتا تو سال بھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیتے شبے قدر ہی پر بھروسہ کر لیتے اس لئے اللہ نے چھپا دیا اور اگر اللہ شبے قدر کو دکھا دیتا تو اس میں چھوٹا گناہ ہوتا بہت بڑا ہو جاتا اس لئے اللہ نے اپنی مہربانی سے شبے قدر کو چھپا لیا مکمل روزہ رکھنا ہے اس میں کوتا ہی نہیں کرنی ہے ہاتھ رہیے انشاءاللہ نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلیں نہ ڈالیں ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے لیکن ہم اپنی طرف سے چھتا ماشا کرتے ہیں یہ ان بچوں کو تھوڑا خاموش کیجئے یہاں سے لے کر وہاں تک یہ جلسہ مکمل ختم ہے یہاں تھوڑا ایک آدمی آجیے نہ بھائی دو چار آدمی ادھر آجیے بیٹھ جائیے ہٹا دیجئے لوگو یہ مکمل جلسے کو برباد کر رہے ہیں دھیان دیجئے گا دو آدمی آجائیے سمجھدار ادھر کرسی لگا کر کے بیٹھ جائیں یہ جلسے کو برباد کر رہے ہیں اس کو یہاں سے نکال دیجئے بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہے ابھی تو میرا کھاتا ہی کھل لہا ہے اگر کھاتا اچھا نہیں ہوگا تو خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوگا آپ لوگ مکمل سننے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ دھیان دیجئے گا پانچ تماشا ہم لوگ کرتے ہیں رمضان میں لائن بلائن آپ کو دکھا رہا ہوں آئینہ دکھا رہا ہوں اگر آپ تماشا کریں گے تو اللہ آپ کا تماشا بنا دیں گے رمضان کا مہینہ ہے روزے کا مہینہ ہے تماشا نہیں کرنا ہے روزہ رکھنا ہے تماشا نہیں کرنا ہے پہلا تماشا تراوی ہوتی ہے تو سوپر فاشت حافظ کو تلاش کیا جاتا ہے رازدھانی ہو شتابدی ہو سوپر فاشت حافظ کو تلاش کیا جاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے دس دن میں تراوی ختم کر دیجئے پانچ دن میں تراوی ختم کر دیجئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے مزد سنسان ہو جاتی ہے یہ قرآن کی توہین ہے یہ تراوی نہیں ہے قرآن کی توہین ہے آپ کہتے ہیں کہ فضائل عمال میں لکھا ہے دس دن میں تراوی جائز ہے تو فضائل عمال میں لکھا ہے دس دن کے بعد سو جاؤ تکیہ لگا کر یہ لکھا ہوا ہے تراوی چاند سے شروع ہوتی ہے چاند پر تراوی ختم ہوتی ہے تراوی میں اگر آپ تراوی پڑھتے ہیں تماشا کرتے ہیں یہ قرآن کی توہین ہے دوسرا نمون آپ کو دے رہا ہوں اس کے بعد قرآن ختم ہوتا ہے ختم قرآن اب مسجد کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے دلہن کی طرح اس دن ساری بستی کے لوگ آ جاتے ہیں چھوٹے بھی بڑے بھی بیمار بھی تندرست بھی سب آ جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے آدمی مسجد میں نظر نہیں آتا ہے ختم کے دن مسجد میں آدمی نظر آ رہا ہے ختم سے پہلے آدمی نظر نہیں آ رہا ہے یہ دوسرا تماشا آئے رمضان کے ہم نے تماشا کیا اللہ نے سال بر ہمارا تماشا کر دیا تماشا نہیں کرنا تیسری بات بتا رہا افطار پارٹی دی جاتی ہے بھاگو نہ بھائی پرگرام کو جمنے نہ دو دھیان دیجئے گا افطار پارٹی دی جاتی ہے افطار پارٹی یہاں کی پارٹی وہاں کی پارٹی اس پارٹی میں یہ مسلمان بھی جا رہا ہے وہ مسلمان بھی آ رہا ہے یاد رکھی ہے یہ افطار پارٹی نہیں ہے یہ رمضان کا فیشن ہے یہ سیاست اور چاپ لوسی کا پلیٹ فارم ہے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے رمضان کا اس سے تماشا ہوگا رمضان کی اس سے عزت میں اضافہ نہیں ہوگا چوتھا نمونہ دیکھئے گا ہم کہاں کہاں رمضان کی توہین کرتے ہیں اعتقاف کا جب وقت آئے گا جب پہلا آشرہ گزرے گا دوسرا آشرہ گزرے گا اور بیس کی تاریخ کے بعد جب تیسری تاریخ لگے گی تو دیکھئے گا اعتقاف کے لئے ایک آدمی نہیں ملے گا کھرائے میں بورو کر کے بٹھایا جاتا جوان کو فرصت نہیں ہے جوان کو فرصت نہیں ہے اس کو فرصت نہیں ہے اس کو فرصت نہیں ہے دکان کا نقصان ہے مکان کا نقصان ہے ارے بھائی اعتقاف جو آپ کر رہے ہیں نیکی کمانے کے لئے تو نیکی کب کمائیے گا رمضان جب نکل جائے گا تب یہ بوڑھے کو جو بیچارے زندگی سے پریشان ہیں آپ نے رمضان کا بوجھ اتنا بڑا بوجھ اس کے سر پر رکھ دیا یہ رمضان کی توہین ہے پانچوہ نمونہ دیکھئے تماشائی کہاں ہوتا ہے تماشا رمضان کا کہاں ہوتا ہے عید جو ہے بندگی کا نام ہے عید عبادت کا نام ہے کھیل اور تماشے کا نام نہیں ہے عید آپ کو کہاں نظر آئے گا مسجد میں نہیں عید آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئے گی بازار میں نظر آئے گی ساری بازار عورت ساری نکل جاتی ہے گھر سے باہر بازار میں پہنچ جاتی ہے عید کی ساری چمک دمک آپ کو بازار میں ملے گی گھر میں نہیں ملے گی بتائیے یہ عید کی توہین ہے کہ نہیں توہین پر اللہ نوازے گا یا زلیل کر دے گا ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں یہ غلطی بھول سے مت کیجئے گا آخری بات آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے سہری کھاتے ہیں لائن بلائن سنا رہا ہوں اور عمر بھر یہ آپ کو مطالعہ کام آئے گا دھیان سے اس کو سنیے گا بلکل گلاس موہ میں ہے ویڑی موہ میں ہے ازار آزان ہو رہی ہے پی رہے ہیں گٹا گٹ ہکے کا بانا دل کا دھوان نکال لے ہیں پیڑی بھی پی رہے ہیں گٹا گٹ گٹا گلاس میں جوس بھی پی رہے ہیں پانی بھی پی رہے ہیں اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تو آزان ہو رہی کہا کہ آزان ابھی تو ختم نہیں ہوئی نا آزان کے ختم کے بعد سہری چھوڑ دینا یاد رکھئے آزان فجر کی ہو رہی ہے جب وقت ختم ہو گیا ہے تب ہو رہی ہے اگر آپ گڑی پی رہے ہیں اس وقت آزان ہو رہی ہے آپ گلاس سے پانی پی رہے ہیں آزان ہو رہی ہے آپ کا روزہ نہیں ہوگا اگر آپ نے تیس دن ایسا کیا تیسو دن آپ کا روزہ نہیں ہوا آپ تو سمجھ رہے ہیں ہم نے روزہ رکھا اور نام عامال میں ایک روزہ بھی جمع نہیں ہوا ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتے ہیں ایسی غلطی نہیں کرنا ہے پانی چھوڑ دیجئے موہ میں پانی کیوں نہ ہو اس کو نگلنا نہیں ہے موہ میں بیڑی کیوں نہ ہو اس کو نگلنا نہیں ہے اس کو اٹھا کر کے پھیک دینا ہے اللہ کا حکم ہے محبت کا جنوب باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرز باقی نہیں ہے نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے باقی نہیں ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی بجیشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی راک کا ڈیر ہے بجیشق کی آگ اندھیر ہے دوسرا خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہوں سن کر کے آپ کو ہمت بہت زیادہ ہوگی دیکھئے شیطان آپ کو رمضان میں پریشان کرے گا کہ آپ روزہ بھی مت رکھئے ترابی بھی مت پڑھئے لیکن آپ کو شیطان جیسا نافرمان نہیں بننا ہے رمضان کمانے کا مہینہ ہے رمضان جیسے گزرے گا پورا سال اسی طرح گزرے گا انشاءاللہ رمضان کو مضبوط انانا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے یہاں سے لے کر کہ وہاں تک حد رہی ہے انشاءاللہ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہوں نماز بھی اللہ کے لئے لیکن اللہ روزہ کے لئے کہتا ہے کیا بات ہے بھائی دیکھئے کیا ہے پریشانی یہ لوگ اگر سنتے نہیں ہیں تو یہ لوگ چلے کیوں نہیں جاتے بتائے ابھی جلسہ میں نے شروع ہی کیا لوگ کہیں گے کہ ہاں گھنٹا دو گھنٹا ہو گیا تھک گئے ابھی میں نے شروع کیا ہے دھیان دیجئے گا دوسرا خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے روزہ میرے لئے جبکہ نماز بھی اللہ کے لئے گھر کیجئے گا بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں نماز اللہ کے لئے لیکن اللہ کہتا ہے روزہ میرے لئے کیا مطلب ہوا یہ بتا رہا ہوں رمضان میں شیطان قید ہے پھر بھی گناہ ہو رہا ہے یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے یہ میں آپ کو اس کا راز بتاؤں گا چھوٹا بچہ ہے روزہ رکھ لیتا ہے لیکن بچے کا بات روزہ نہیں رکھتا اس کی وجہ بتانے کے لئے جا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا اللہ نے کہا روزہ میرے لئے ہے جبکہ نماز بھی اللہ کے لئے پہلا مطلب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لئے غیر مسلم نماز پڑھتے ہیں دیوی دیبتہ کے لئے ہم زکاة دیتے ہیں اللہ کے لئے غیر مسلم دان خیرات کرتے ہیں اللہ کے لئے ہم حج کرتے ہیں اللہ کے لیے غیر مسلم ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے غیر مسلم بلی دیتے ہیں دیوی دیبتہ کے لیے لیکن ایک کام جو ہم کرتے ہیں وہ غیر مسلم نہیں کرتے ہم اپنے خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے دھیان دیجئے گا دوسرا مطلب بتا رہا ہوں جب آدمی حج کر کے آتا ہے لوگ حاجی کہتے ہیں ریاکاری ہو سکتی ہے جب آدمی نماز پڑھتا لوگ نمازی کہتے ہیں ریاکاری ہو سکتی ہے جب آدمی زکاة دیتا ہے لوگ سخی کہتے ہیں ریاکاری ہو سکتی ہے لیکن ایک عمل ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی روزہ رکھنے میں ریاکاری نہیں ہوتی اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے تیسرا مطلب سنیے گا آدمی گیا ہے حج کے لیے مکہ کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے مدینہ کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے دوست سے ملقات ہو رہی ہے اور رشتہ دار سے ملقات ہو رہی ہے مزارات آدمی دان خیرات کرتا ہے دوسرے لوگ تعریف کرتے ہیں مزا آتا ہے لیکن ایک کام ہے جس کو کرنے میں مزا نہیں آتا مزا کرکر آ جاتا ہے بھوکا رہنے میں پیاسا رہنے میں روزہ رکھنے میں اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے چوتھے نکتے کو ذرا دھیان سے سنیے گا ہمارا خدا کھاتا نہیں ہے ہمارا خدا پیتا نہیں ہے ہمارے خدا کو بیوی کے حاجت نہیں روزہ میں غور کیجئے کیا ہوتا ہے آدمی کھا نہیں رہا ہے آدمی پی نہیں رہا ہے بیوی سے مطلب نہیں خدا کا بندہ خدا سے کہتا ہے اے میرے خدا میں تیری نکل اتار رہا ہوں تو کھاتا نہیں دیکھو میں بھی روزہ میں نہیں کھاتا تو پیتا نہیں میں بھی تی پیتا نہیں تجھے بیوی کے حاجت نہیں مجھے بیوی کے حاجت نہیں اس لیے خدا کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے آخری نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا خدا کا بندہ حج کر کے آیا ہے خدا فرشتے کے ہاتھ سے بدلہ دیتا ہے زکاة دے کر کے آیا فرشتے کے ہاتھ سے بدلہ ملتا ہے قربانی دے کر کے آیا فرشتے کے ہاتھ سے بدلہ ملتا ہے لیکن جب خدا کا بندہ روزہ رکھ کر کے آتا ہے تو بدلہ کس کے ہاتھ سے ملتا ہے آپ کو سن کر کے بڑا تاجب ہوگا ہمت ہوگی حوصلہ ہوگا خود خدا اپنے ہاتھ سے بدلہ دیتا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لئے ایک نقطے کو دلہ دھیان میں رکھئے گا بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے سامنے لے کر کیا رہا ہوں شیطان قید ہے پھر بھی گناہ ہو رہا ہے بڑا شیطان قید ہے اٹھنی چونی آزاد ہے یہ جو گناہ ہو رہا ہے اٹھنی چونی کی وجہ سے ہو رہا ہے چھوٹے شیطان کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے دوسرا مطلب بتایا چھوٹا شیطان بھی قید ہے بڑا شیطان بھی قید ہے پھر گناہ کیوں ہو رہا ہے تو بتایا کہ نفس کی وجہ سے ہو رہا ہے شیطان تو قید ہے یہ نفس آزاد ہے اس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے کہا کہ یہ تو مر جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے پھر گناہ کیسے ہوتا کہ نفس کے اثر سے آپ نے دیکھا ہوگا لوہار ہے بھاتی چلاتا ہے لوہا کو گرم کرتا ہے بگل میں پانی ہوتا ہے جب پانی میں لوہے کو گرم لوہے کو ڈالتا ہے تو چھن سے بولتا ہے لیکن جب پانی سے لوہے کو نکالتا ہے اس پر ہاتھ رکھتا ہے تو لوہا گرم رہتا کی نہیں رہتا گرم رہتا ہے جبکہ پانی سے نکلا ہے اس کو مکمل تھنڈا ہونا چاہیے لیکن لوہا تھنڈا نہیں ہوتا آکھ سے نکلا ہے پانی میں گیا ہے پانی سے جب نکلا تو اس پر ہاتھ رکھنے پر لوہا گرم ہوتا ہے گیارہ مہینہ گناہ میں گزر گیا رمضان آیا اس لیے گناہ ہو رہا ہے آخری بات بتا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا چھوٹا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے اس نے ہمت کیا روزہ رکھنے کے لیے ہمت کے ساتھ روزہ آسان ہو جاتا ہے آسان ہو گیا چھوٹا بچہ معصوم سات سال کا مارے خوشی کے ہمت کے ساتھ روزہ رکھ لیتا ہے لیکن بچے کا باپ روزہ کیوں نہیں رکھ پایا راز بتا رہا ہمت ہار گیا پندرہ گھنٹے کا روزہ ہوگا گرمی کا مہینہ ہوگا میرے باپ سے نہیں ہوگا ہمت ہار گیا میں ایک بات آپ کو انصاف سے پوچھتا ہوں آپ جو روزہ رکھتے ہیں سہری کھا کر کے رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں پیٹ میں دانا رہتا ہے صبح تک پیٹ میں پانی رہتا ہے صبح تک آپ کو بھوک پیاس نہیں لگتی کام دھندے میں آپ چلے گئے وہاں سے جب واپس آیا آپ نے گسل کر لیا پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا بھوک نہیں لگ رہی ہے پیاس نہیں لگ رہی ہے آپ سو گئے سو کر کے اٹھے اثر کا وقت ہو گیا اب آنکھ کھلی ہے بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے اللہ کے بندے کتنی دیر کا روزہ ہے ہمت کرو روزہ رکھنا آسان ہے آخری بات بتا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا بہت سارے لوگ ابھی شابان کا مہینہ ختم ہو رہا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمت چوروں کو دیکھئے گا ایک پوٹری دوائی رکھ لیتے ہیں ٹیبل پر سمدھی آیا تو کیا کہتے ہیں دیکھئے نہیں اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے اداماد آیا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ارے اللہ کے بندے سب سے دھوکہ چلے گا خدا سے دھوکہ نہیں چلے گا ایک آدمی تھا اوپر سے پھٹ پھٹ تھا نیچے سے مقامہ گھاڑتا روزہ نہیں رکھتا تھا بیوی سے کہتا تھا یہ بناو وہ بناو یہ فرمائش ہے وہ فرمائش ہے اور ایک انڈیا گیٹ اتنا بڑا پیٹ سب کو بھرتا تھا افتار جم کر کے توڑتا تھا لیکن روزہ نہیں رکھتا تھا بیوی کو بھی پتا نہیں لیکن اللہ کو تو پتا ہے کون روزہ رکھتا کون روزہ نہیں رکھتا نینا نوے دن چور کے ایک دن کو اتوال تھا اللہ کو پکڑا نہ تھا وہ کرتا کیا تھا جب اس کو بھوک پیاس لگتی تھی لنگی لیتا تھا دریا میں ڈپکی مارتا تھا مو کھول دیتا تھا جی بھر کر کے پانی پی لیتا تھا اوپر آ کر کے کہتا تھا میں روزے سے ہوں بال بچے بھی دھوکے میں کہ یہ روزے دار ہے لیکن نینا نوے دن چور کے ایک دن کوتوال کا اللہ کا چوری پکڑانی تھی لنگی لے کر کے گیا جیسے ہی ڈپکی ماری مو کھولا مو میں پانی جانے کے بجائے مچھلی چلی گئی اور ٹنگڑا مچھلی گئی دائیں کاٹا دائیں طرف بائیں کاٹا بائیں طرف مو با دیا اب اس کو اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ کانٹا کو نکال سکے ڈاکٹر کے پاس لایا گیا تو ڈاکٹر کو بڑا تاجب ہوا کہ یہ کیسا بدنصیب آدمی ہے مو کھول کر کے اگر سوئے گا تو مکھی جائے گی یہ مچھلی کیسے چلی گئی وہ بھی کچھی مچھلی اس کا مطلب ہے ضرور دال میں کالا کہا کہ مکمل دال کالی ہے یہ اندر سے گھوٹالا کرتا تھا اوپر سے افطار کھاتا تھا سب سے دھوکہ چلے گا اللہ سے دھوکہ نہیں چلے گا بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا نہنگو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا گیا شیطان گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برہ سجدے میں سر مارا تو کیا مارا رمضان کے بعد روزہ رکھیں گا آت رہی انشاءاللہ یہ دیکھیں رمضان کے بعد روزہ رکھیں سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میلیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حسل آفزائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا کن ویڈیو موسیقی